ویلکم سٹوڈین، دیس اکرم خان میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل K.O.A. کرینا آن لائن اکیڈنی پر پوش آمدید کہتا ہوں آج ہم فیڈر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈی ایڈوکیشن نائند کلاس ماتھیمیٹرکس ایکسرسائیز 1.6 سالف کریں گے جس میں سائیمولٹانیس لینئر ایکویشنز کو میٹریسز کی مدد سے سالف کیا گیا ہے لیکن اس سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو میٹریسز کے کچھ بیسک کنسیپٹ اور فارمولات کے متعلق بتاؤں فرض کرو ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے A کسی بھی میٹرکس کو یاد رکھئے کپیٹل ورڈ سے زائر کیا جاتا ہے یہ 2x2 میٹرکس ہے جس کے ایلیمنٹس ہیں A, B, C اور D 2x2 میٹرکس اور یہ اس کا ڈائیوگنل ہے اس کے ڈائیوگنل کے ایلیمنٹس اے اور ڈی ہیں سب سے پہلے ہم یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ ڈیٹرمنٹ کیسے معلوم کیا جاتا ہے اے کا ڈیٹرمنٹ اس کو ہم شو کرتے ہیں ڈیٹ اے اس ایکل ٹو اے انکلوزڈ ویڈین ورٹیکل بار یہ ڈیٹ کو شو کرتا ہے جب کوئی میڈرکس ورٹیکل بار میں انکلوز ہو اور جب ہم اس میٹرکس کو شو کریں گے تو اس کو بھی بریکٹس کی بجائے ورٹیکل بار میں انکلوز کر لیں گے اے بی سی ڈی جب ہم اس کو سال کرتے ہیں تو اب یہ دیکھیں کہ جو ڈیوگنل کے اپوزٹ ایک دوسرا ڈیوگنل ہے ان دونوں کے ایلیمنٹس کے پرادرکٹ کو سب ٹیک کر لیتے ہیں it is equal to اے ڈی منس بی سی یہ ڈیٹ اے کا سالوشن ہے اے ڈی منس بی سی دوسری ٹرم ہم use کرتے ہیں ایڈ جائنٹ اے ایڈ جائنٹ اے ایڈ جائنٹ اے is equal to اے ڈی جی اس میں ہم یہ کریں گے اس کو ایڈ جائنٹ میں چینج کرنے کے لیے کہ یہ ڈائیوگنل کے دونوں ایلیمنٹس کو انٹرچینج کر لیتے ہیں ڈی کو اے کی پوزیشن پر لے کے آ جاتے ہیں اور اے کو ڈی کی پوزیشن پر لے کے آ جاتے ہیں ڈی اے اب نیکسٹ ایک کیا ہے وہ یہ کہ جو دوسرے دو ایلیمنٹس ہیں سی اور بی ان کے سائنس کو ہم ریورس کر لیتے ہیں اس وقت ان کا پیلزیٹو سائن ہے تو ہم ان کو نیکیٹو سائن میں چینج کر لیں گے مینس بی مینس سی it is the adjoint of matrix A اب تھرڈ ایمپارٹن فارمولا ہے کونسیپٹ ہے وہ ہے کیسے ہم کسی matrix کے انورس کو نکالتی ہیں انورس آف اے it is equal to one by determinant A جو ہم نے ابھی نکالا تھا ad minus bc اس کا solution ہوتا ہے multiplied by adjoint of A adjoint آپ جانتے ہیں ہم ڈی ایلیمنٹس کو انٹرچینج کر لیتے ہیں اور دوسرے دو ایلیمنٹس کا اگر وہ two by two matrix ہے تو اس کو سائن کو ریورس کر لیتے ہیں اگر two by two matrix نہیں ہے تو ڈی ایلیمنٹس کے سائن کو ریورس کر لیا جائے گا ڈی ایلیمٹس دی ایلیس سٹوڈنٹ اب ہم ملٹیپلیکیشن کی طریقے کو ڈسکس کرتے ہیں جس کے حل کرتے ہوئے اکسس سٹوڈنٹس کیونکہ ایک طریقہ جس سے ملٹیپلائی کیا جاتا ہے کافی کمپلیکس ہے لیکن میں اس کو نہایی سادہ طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا کہ نہ صرف 9th class بلکہ higher classes میں بھی آپ کو بہت useful ثابت ہوگا جب دو matrices کو multiply کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ whether these matrices confirm for multiplication or not کہ آیا ہم ان matrices کو multiply کر سکتے ہیں یا نہیں اس کے لئے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر پہلے matrix کے number of columns برابر ہیں دوسری matrix کے number of rows کے تو ہم ان کو multiply کر سکتے ہیں it means the number of columns of first matrix must be equal to the number of rows of second matrix اب ہم دو matrices کو multiply کرتے ہیں two by two matrices لیتے ہیں فرض کرو پہلی matrix ہمارے پاس ہے a is equal to یاد رکھے کہ matrix کو ہم capital words سے شو کرتے ہیں پہلی matrix ہے جس کے elements ہیں a11 this 11 جو سمال میں لکھا جاتا ہے اس کو سبسکرپ کہا جاتا ہے یہ elements کی position کو represent کرتا ہے پہلے 1 کا مطلب ہے پہلے 1 کا مطلب ہے and second one means first column it means a11 is located at first position of first row and first column then second element is a12 a21 second row first column a22 let b is equal to in a similar way elements are numbered b11 b12 b21 and b22 a cross b is equal to اب ہم نے پہلے matrix کی رو کو لینا ہے اس کے corresponding elements کو پہلے کالم کے ساتھ multiply کر دینا ہے کیسے a11 multiplied by b11 plus a12 multiplied by b21 اب یہ پہلا کالم resultant matrix کا مل گیا اب second کالم کے لیے ہم نے اسی پہلی رو کے corresponding elements کو second کالم کے corresponding elements سے multiply کر دینا ہے a11 multiplied by b12 plus a12 multiplied by b22 ہم نے resultant matrix کے پہلے کالم کے دوسرے elements کے لیے اس a row کو multiply کرنا ہے پہلے کالم کے ساتھ a21 a21 b11 plus a22 b21 a21 last last column کے لیے اب ہم نے اسی second row کو دوسری matrix کے لیے آپ اسی طریقے کو ھائیر matrix کے لیے بھی apply کر سکتے ہیں یہ طریقہ اگر آپ اس کو expert ہو گئے دو تین بار اس کو practice کریں گے تو آسانی سے سمجھا جائے گا یہ طریقہ آپ کو ہائیر کلاسز میں بھی مفید صافت ہو گا اب ہم exercise 1.6 صاف کرتے ہیں جس کا پہلا question ہے use matrices if possible to solve the following system of linear equations by number one the matrix inversion method number two the camera roll یہاں ہمیں systems of linear equations دیئے گئے ہیں جن کو ہم نے دونوں طریقوں سے solve کرنا ہوگا matrix inversion method کے ذریعے پھر cramers road کے ذریعے آئے ہم اس کو matrix inversion method کے ذریعے سال کرتے ہیں اس طریقے سے solve کرنے کے لئے اس کے تین steps ہیں number one step number one سب سے پہلے ہم system linear equations کو matrix form میں convert کرتے ہیں پہلے matrix ہماری بنے گی coefficients کی ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ x کا coefficient 2 ہے اس کے elements ان coefficient کے دوسرا coefficient 3 ہے y کا coefficient ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں minus 2 ہے اور اس y کا coefficient بھی دوسری equation کے y کا coefficient بھی 2 ہے یہ ہماری coefficient matrix بن گئی اب ہم variable کی matrix بنائیں گے جو کہ 2 by 1 ہے جس کی 2 rows ہوں گی اور 1 column x y equal to یہاں پہ ایک تیسری matrix ہوگی جس کے elements دونوں equations کے right hand side equal sign کے right hand side پر موجود real numbers ہوں گے 4 and 6 تیسری matrix یہ بنیں گے اب ہم اس matrix کو normally represent کرتے ہیں a سے اس کو represent کرتے ہیں x سے اور اس کو b سے ہے تو پہلے steps کا ہمارا result کیا آیا a is equal to 2 minus 2 3 2 2 x x equal to x y اور b is equal to 4 6 انکلوز ہوتا ہے it is equal to 2 minus 2 3 2 when we solve it آپ کو معلوم ہے کہ debt a کو ہم کیسے معلوم کرتے ہیں ad minus bc جو ڈیگنیر کے elements ہوتے ہیں ہم کو multiply کر کے ان میں سے opposite جو elements ہیں ان کے پرائیٹ کو subtract کر دیتے ہیں debt a is equal to 2 multiplied by 2 minus minus 2 multiplied by 3 these two correspond to the items of diagonal and these minus 2 and 3 correspond to the other items other than diagonals it is equal to 2 by 2 is equal to 4 minus minus plus sign 2 multiplied by 3 is equal to 6 it is equal to 10 so it is not equal to 0 it means it is non-singular non-singular as it is non-singular then its solution set can be determined with the help of matrices اب دوسرے steps کا ہمارے پاس جو result ہیں وہ ہم لکھ لیتے ہیں debt a is equal to a is equal to 10 اب step 3 ہے step 3 میں ہم solution set معلوم کرتے ہیں ہم نے پیرے step میں derive کیا تھا a x is equal to b x is a matrix 2 by 1 matrix which represents solution set from this we can derive x is equal to a inverse b and you know a inverse is equal to a one-way determinant a multiplied by adjoint of a determinant a ہمیں معلوم ہے adjoint a معلوم کر لیتے ہیں یہ ہمیں اس کا طریقہ معلوم ہے کہ adjoint a کیسے معلوم کیا جاتا ہے adjoint a is equal to adjoint a ہمارے پاس 2 minus 2 3 2 2 ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم adjoint کسی matrix کو معلوم کرتے ہیں تو اس کے diagonals کے elements کو interchange کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو remaining elements ہوتے ہیں ان کے signs کو reverse کر لیتے ہیں adjoint ڈے ہو گیا کیونکہ diagonal کے دونوں elements 2 اور 2 ہیں یا interchange ہون جائیں گے تو وہ ہی رہیں گے 2 2 اور جو other elements ہیں ان کے signs کو ہم reverse کر لیتے ہیں یہ minus 2 plus 2 ہو جائے گا اور یہ 3 minus 3 ہو جائے گا یہ ہمارے پاس adjoint کی value آگئی تو ہم adjoint کی value بھی یہاں پھر ڈکھ لیتے ہیں adjoint have invers is equal to 1 by a determined multiplied by adjoint a it is equal to 1 by 10 adjoint a ki value लکھ हे ri hai 2 , 2 , , , , , 2 اب ہمیں A inverse معلوم ہو گیا ہے it is equal to 1 by 10 matrix کے elements 2 by 2 matrix کے elements 2 2 2 3 2 اب ہم آسانی سے solution ساتھ معلوم کر سکتے ہیں which is equal to x is equal to A inverse B یعنی کہ ہم A inverse اور B کو multiply کریں گے it would be equal to 1 by 10 2 2 2 by 2 matrix جو ایک جان کو شو کرتی ہے اس کو لکھ رہتے ہیں 2 2 اور اس کے multiply by B matrix we have B matrix we derive in first step which is equal to 4 6 اب ان دونوں matrix کو multiply کرتے ہیں آپ جانتے ہیں جو ہم نے start up میں discuss کیا تھا اس matrix کی row کو second matrix کے corresponding column سے multiply کر add کر دیں گے it would equal to 2 multiply by 4 plus 2 multiply by 6 اور اسی طرح یہ process ہم second row پہ repeat کریں گے second row second row دونوں elements کو second matrix کے corresponding column سے multiply کر دیں گے minus minus 3 multiplied by 4 plus 2 multiplied by 6 یاد رکھئے جب ہم جو matrix کو multiply کرتے ہیں تو اس کی resultant matrix second matrix کے نمبر آپ columns کے پرابر ہوتی ہے 2 4 is 8 plus 2 6 is 12 second elements ہوگا first column کا minus 3 multiply by 4 is equal to minus 12 plus 6 multiply by 2 is equal to 12 یہ ہمارے پاس resultant matrix آجائے گی یہاں پہ ہم نے 1 by 10 skip ہو گیا تھا وہ لکھ لیتے ہیں it is equal to 1 by 10 8 plus 12 is equal to 20 minus 12 plus 12 it will be 0 اب یہ scalar quantity है ہم اس کو اس matrix کے ہر elements کے ساتھ multiply کریں گے ساتھ by 10 0 by 10 it is equal to 20 by 10 when we divide 20 by 10 we get 2 0 divided by anything is equal to 0 it is our solution set we can simply write it as also x y is equal to 2 0 0 we have system of linear equations to kramers rule to solve this is 3 steps are kramers rules exactly those steps exactly we are which we have matrix inversion method used and that result is equal to co-efficient matrix x matrix and b matrix and determinant a which we have known in step three we determine solution set According to Kramer's rule, solution set is given by x, y is equal to that ax divided by that a and for y that a y divided by that a or simply we can write it as x is equal to that ax divided by that a and y is equal to that a y divided by that a Now the question is, what is ax and what is ay? How can we calculate it? اس کے لئے میں نے ایک سادہ سا طریقہ ڈیوائیز کیا ہے کہ ہم اپنے اس سسٹم آف لینئر ایکیشنز کو تین کالمز میں ڈیوائیڈ کر لیتی ہیں جو کہ ان کے کوفیشنٹ سے ڈیوائیڈ کرتی ہیں کوفیشنٹ آف کالم ایکس کالم وائی اب اس کالم وائی سے ہم y کے کوفیشنٹ کو لیں گے کالم ڈی اے ایکس کے کنٹینٹس کیا ہوں گے اے ایکس جو کہ ٹو بے ٹو میٹریکس ہوگی اس کے کنٹینٹس ہوں گے کوفیشنٹ آف کالم ب اور شکنٹ کالم آف کال کوفیشنٹ آف کالم y which is equal to کوفیشنٹ آف کالم b first write 4 6 and what are coفیشنٹ آف کالم y minus 2 and 2 اب اسی طریقے سے ہم ay وعلوم کر لیں گے ay is equal to یہ بات آپ یاد رکھئے کہ ay کے کنٹینٹس ہوں گے کوفیشنٹ آف کالم ایکس ہر سسٹم آف لین ایڈکیشنز میں ہم اسی طریقے سے پروسیڈ کریں گے کوفیشنٹ آف کالم ایکس اور دوسرا کالم ہوگا کوفیشنٹ آف کالم ب یہ ہو گیا کوفیشنٹ آف کالم x ہیں 2 & 3 اور کوفیشنٹ آف کالم b ہیں 4 & 6 ہیں اب ہم نے ax اور ay ہی قیمت معلوم کر لی ہے ax is equal to یہاں پہ ہم دوبارہ ہی ڈائٹ کر لیتے ہیں 4 minus 2 6 2 ay is equal to 2 4 3 6 2 4 اب ہم آسانی سے ایڈکا سالویشن سیکھ ملوم کر سکتی ہیں کیونکہ ہمیں ملوم ہے کہ x is equal to ax determinant divided by a determinant and y is equal to ay determinant by a determinant so x is equal to 4 determinant 4 minus 2 6 2 you know when we write determinant of a matrix then we just replace bracket sign with vertical bar and then afterwards we solve it with the help of formula as i told you earlier ad minus vc اب a determinant ki value we have built a determinant we calculate already which is 10 it is able to it is ab is ax determinant ko saab usi طریقے سے ad minus vc we multiply diagonal elements and subtract the product of other elements so 4 by 2 4 multiplied by 2 minus minus 2 multiplied by 6 divided by 10 it is equal to 8 2 minus when multiplied would give positive sign plus 2 by 6 is equal to 2 multiplied by 6 is equal to 12 12 12 by 10 it is equal to 20 by 10 it is equal to 2 in the similar way we can calculate value of y is equal to ay determinant writing sign of determinant 2 4 3 6 divided by 10 which is equal to a determinant is equal to 10 it is equal to we solve this determinant multiply diagonal elements and subtract the product of other elements 2 multiplied by 6 minus 4 multiplied by 3 divided by 10 it is equal to 12 minus 12 divided by 10 it is equal to 0 divided by 10 and you know 0 divided by anything is equal to 0 so our solution side would become x is y is equal to 2 0 which is exactly the same as we calculated with the help of mac tax inversion method within function for two 2 2 3 موسیقی